اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کچن فیملی جس میں آج ہماری ریسپی ہے پاسٹا کباب اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس ہیں یہ ہم نے چکن لے لیا ہے بونلیت اس کو بوائل کر لیا اور اس کے اس طرح سے ریشو میں کر لیا ہے یہ ہمارے پاس پاسٹا کباب مسالہ ہے یہ ایک پیکٹ ہے یہ ہمارے پاس سویا سوس ہے پاسٹا کباب یہ جو ہے پاسٹا جو ہے اس کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور یہ ہمارے پاس چیلی سوس ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہمارے پاس گاجریں ہیں یہ ہم نے دو عدد گاجریں لیے ادرک کا پیسٹ اور آئل اس کو ہم فرائی کر لیں گے دو بوائل انڈے ہیں اور یہ ہمارے پاس آلو ہیں ان کو ہم نے بوائل کر لیا یہ چچھے عدد تھے ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ نمک آدھا چمچ سرخ میرچ ایک چمچ سبز میرچ کا پیسٹ یہ ایک نارمل سائز کا پیاس اس کو ہم نے چوب کر لیا ہے یہ کالی میرچ ایک چمچ اور یہ سبز دھنیا ہے اس کو ہم نے فریش دھنیا ہے آپ ان سپائسز کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اب ہم اس کے میکنگ کی طرف آ جاتے ہیں یہ ہم نے آئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے جیسے ہی یہ گرم ہو اس میں ہمارے پاس یہ جو ادرک کا پیسٹ ہے ہم اس پیسٹ کو ڈال کے اچھے سے بھون لیں گے تو جب آپ کا یہ ادرک آپ کو خوشبو آنے لگ جائے تو آپ کو لگے کہ یہ بھون ہو گیا تو ہم نے جو گاجریں کاٹی تھیں یہ دو عدد گاجریں ان کو بہت باریک کاٹا ہے ہم نے آپ ان کو اچھے سے اس کے اندر فرائی کر لیں گے یہ ہم نے زیرہ اور خوشک دھنیا اس میں ڈال دیا ہے جب یہ فرائی ہو گئی ہے اب ہم نے اس میں زیرہ اور خوشک دھنیا ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا فرائی ہو چکا ہے یہ ہم نے آلو ڈالے جو بوائل تھے اور یہ چکن کے جو ریشے ہم نے کیا تھے بوائل چکن تھا یہ ڈالا اس میں اور یہ ہمارے پاس پاسٹا کباب کا جو مسالہ تھا وہ ڈالا ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کر رہے ہیں یہ چیلی سوس ایک چمچ سویا سوس ہم اس کا بھی ایک ہی چمچ اس میں ایڈ کریں گے سبز مرچ یہ ہمارے پاس پیاس تھا سارے جو ہمارے سپائسز ہیں ان کو ہم نے ون بائی ون اس میں ڈال دیا سپائسز کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے پیاش س پیاش زی井ور می treaty جس ہم نے پیاش زیرا کی تھی ان کو ہم اس میں اردا کر دیں گے ان رات translated گیجروں کو آپ اس میں اردا کر دیں گے و اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم نے اس میں پیاش پہ کبابار پاسٹی ہے ہم نے اس کو نہیں ن 라ا پہلے ہم اس سارے مکسچور کو مکس کرے گے اور پھر بعد میں یہ آپ اس میں اب ہمارا مکسچور تیار ہے اب ہم اس میںام جا پیوبیروں کو جاب شرے دیا گے اور ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ دیکھیں اب یہ فرائی کے لیے تیار ہو گیا ہے اب آپ اس کو کباب کی شیپ دے لیں آپ اس کو شامی کباب یا کٹلس سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ میں ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں اگر آپ گیسپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کباب کو پہلے بنا کر رکھ لیں اور گیسپ کے آنے پہ آپ ویدن فائیو منٹس آپ اس کو کوٹنگ کر کے جس طرح سے آپ چاہیں آپ گیسپ کو سرف کر سکتے ہیں آپ اس ان کباب کو چائے کے ساتھ شام کی چائے کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں آپ ان کو اس ویل از بچوں کے ٹیفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ انڈے کے ساتھ اس کو فرائی کر لیں یا آپ کرمچ لگانا چاہتے ہیں وہ ایٹ کر لیں آپ کوٹنگ جس طرح سے بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو کر لیں ون بائی ون ہم نے ساری جو ہیں اس کو فرائی کر لیں اگر آپ اس کو فرائی کرنے سے پہلے جب آپ کا پاسٹا کباب تیار ہو جاتے ہیں آپ ان کو پانچ سے چھ دن کے لئے فر blindness میں سٹور کر سکتے ہیں ان کو فریزر میں مت رکھیں گے اگر آپ اس کو فریزر میں رکھیں گے تو اللو اور کوئل پانی نکل جائے گا تو اس طرح سے پانے سے یہاں کی نہیں بنیں گے تو آپ ان کو فریزر میں پانچ سے چھ دن کے لئے رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کے کباب جو ہیں اب یہ فرائی ہو رہے ہیں ان کو سائیڈ بائی سائیڈ چینج کر کے آپ ان کو فرائی کر لیجئے سو یہ فائنلی ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں اب آپ ان کو سیپرٹ ڈش پر ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں سو یہ ہمارے پاستہ کباب تیار ہیں امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ اس ریسپی کو ریٹن فارم میں لینا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں سے لے سکتے ہیں اگر آپ ہماری اپکمنگ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ